اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیرووں نے ان کے بعد بہت سی مختلف چیزوں کی حمیزش کر کے ایک نظام یہودیت کے نام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں نے ایک دوسرا نظام مسیحیت کے نام سے اجاد کر لیا اسی طرح ہندوستان، ایران، چین اور دوسرے ممالک کے پیغمروں کی امتوں نے مختلف نظامات دوسرے ناموں سے بنائے ہوں لیکن حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام جس دین کی دعوتیں نہیں آئے تھے وہ خالص اسلام تھا قرآن کریم میں فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک تو اصل دین اسلام ہے اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے وہ دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا نوئے انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف یہی ایک صحیح طریقہ زندگی ہے کہ وہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور فکر و عمل کی اس راہ پر چلے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی کی ہے ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کو زندگی بسر کرنے کے لئے بارحال ایک طریقہ زندگی درکار ہے جسے وہ اختیار کرے اس کو اپنے انتخاب سے خود ایک راہ اختیار کرنی پڑتی ہے جس پر چل کر وہ اپنے اور کائنات کے ان بہت سے مسائل کو حل کرے انہیں فطرت اس کے سوچنے والے دماغ کے سامنے پیش تو کرتی ہے اگر ان کا کوئی حل واضح طور پر نہیں بتاتی اس کو علم کی ایک راہ چاہیے جس پر وہ ان معلومات کو منظم کرے جنہیں فطرت اس کے حواس کے ذریعے اس کے ذہن تک تو پہنچاتی ہے مگر انہیں بطور خود منظم کر کے اس کے حوالے نہیں کر دیتی اس کا گھریلو زندگی کے لئے خاندانی تعلقات کے لئے معاشی معاملات کے لئے ملکی انتظام کے لئے اور زندگی کے بہت سے دوسرے پہلوں کے لئے بھی ایک راہ درکار ہے جس پر وہ محض ایک شخص ہی نہیں بلکہ ایک جماعت ایک قوم کی حیثیت سے بھی چلے اور ان مقاصد تک پہنچ سکے جو اگرچہ اس کے مقصود و مطلوب ہیں مگر فطرت نے ان مقاصد کو سری طور پر اس کے سامنے نمائع کیا ہے اور نہ ان تک پہنچنے کا راستہ موجین کیا ہے یہ ہے اس طریقے زندگی یا نظام زندگی کی نوعیت جس کا انسان حاجت مند ہے اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر انسان اللہ کی مدد سے بینیاز ہو کر خود اپنے لئے اس نوعیت کا ایک دین بنانا چاہے تو کیا وہ اس کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے اس کا جواب یقینا نفی میں ہے